سلام علیکم جی آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم دو موضوعات کی اوپر بات کریں گے ایک تو میسنگ پرسن کے کیس کی اوپر ہم بات کریں گے اور دوسرا سیکسٹری جنرل لقوام متحدہ کا جو دورہ پاکستان ہے وہ کس حد تک پاکستان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے اس کی اوپر ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے مستقبل کی اوپر کتنے ایک قانونی سوارات کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ ان کے لیے کتنا ایک پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں اس کی اوپر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کمور دلشات صاحب ہوں گے سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہمارے ساتھ راجہ زہد محمود صاحب ہیں سٹوڈیو میں صدر ہیں سابق صدر ہیں اس نامت ہائی کورٹ بار کے راجہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ زلی حوما صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی اسمبلی ہیں زلی حوما صاحب بہت شکریہ تینکی ویڈی مچ اور ہمارے ساتھ سینیٹر رانہ مقبول صاحب ہیں پاکستان مسلم بیگ نون سے آپ کا تعلق ہے راجہ صاحب آپ سے آخاز کرتے ہیں یہ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے بڑا اچھا اس کی اوپر مطلب عدالتی نوٹس اور کارروائی اور اس کی اوپر جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وزیراعظم صاحب نے بھی بڑا اچھا مطلب آج ان کا بڑا مصروف دن تھا سیکریٹری جنرل اکام متحدہ آئے ہوئے تھے لیکن وہ پھر بھی آزر ہوئے عدالت کے سامنے تو کچھ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے اگر تو جو آپ نے چکے رائے لے رہے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں یہ مسنگ پرسن یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے یہ آپ اس پہ آپ ڈیکیٹس کی بات آ چکی ہوئی ہے آپ نے سارے سلسلوں کو دیکھنے کے باوجود آج تک ہم اس نہیج پہ نہیں پہنچ سکے ہیں کہ آج عدالت بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا دو ہزار گیرہ میں جب کمیشن بنتا ہے اس کمیشن کی آوٹ پوٹ پبلک نہ پبلک ہوئی یہ ضرور ہوا ہے کہ چلیں جو ان کے ذمہ ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کم از کم بہت نہیں بہا دیتے تو شاید کیونکہ معاملات حل ہو سکتے تھے بہت سارے باتیں کرنے والی ہیں اس ان معاملات کے بارے میں کہ مسنگ پرسنز میں کہ میں وہ ایک ہے وہ آمنہ مسہو صاحبہ وہ ایک خاتون نکلتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ کرٹیل کرنے کے لیے یہ معاملات کو کرنے کے لیے کمیشن بنتا ہے کمیشن بھی کس لیے بنتا ہے کہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں تھا وہ سپریم کورٹ سے شیفٹ ہو جاتا ہے کمیشن کے اوپر ہمیں اس کمیشن نے جو عوام یہ پوچھتی ہے وہ مسنگ پرسنز کے جو جو لوہاہکین یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا وقت کا زیادہ پیسے کا زیادہ یہ سب چیز کرنے کے باوجود آج تک ہم اپنے جو جو جن کے لوگ گمے ہیں یہ ریسپونسیبیٹی ٹوٹلی ریسپونسیبیٹی سٹیٹ کی ریسپونسیبیٹی تھی ان لوگوں پر یہاں بھی ایک بات میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ یہ اکیل یہ نہیں ہے آپ کو پتہ کہ مسنگ پرسنز میں کٹیگریز ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ جو بتایا جائے ایک کٹیگری کا حوالہ آپ تو صدر رہے ہیں اسلام آئی کورٹ بار کے ایک کٹیگری کا حوالہ آچی جسٹس صاحب نے بھی دیا انہوں نے کہا ہے کہ ایک صاحب کو کمران نے اپنی کتاب کی بیک سائیڈ پر لکھا کہ ہم نے لوگوں کو پکڑا اور ہم نے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا اور پھر وزیراعظم صاحب نے کہا کہ بالکل اس اس چیف ایگزیکٹی اور اس ڈکٹیٹر کی وجہ سے ہم نے بھی بہت بگتا بہت سفر کیا یہ دیدہ دلیری کیسے آ جاتی ہے کہ ایک شخص اپنی کتاب کی بیک ٹائٹل پر لکھتا ہے کہ میں لوگوں کو پکڑا میں نے امریکہ کے حوالے کی یہی بات ہے نا کہ آپ کو کون پوچھنے والا دیکھیں کمیشن کا مقصد کیا تھا کہ آپ آپ اس چیز کو آپ ان کو یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ you have to identify those person کہ اس کے پیچھے جو محرکات اور اس کا کون اس کمیشن کی اوپر بھی بہت ساری شکایات سامنے آئیں اس کی اوپر کروائی ہونی نہیں چاہیے میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین نے بتایا کہ ہم کمیشن کے چیرمن کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ہمیں یہ کہا آپ کو پتا ہے نا کیا کہا کروائی نہیں ہونی چاہیے کمیشن کے سربراہ کے خلاف صرف اس لیے کہ وہ سابق جج ہے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ نیب میں تھا تو سر سے پاؤتا کہتے سابق کی الزامات ہیں اس کی اوپر بڑے اترام کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ it was a pure negligence on the part of the کمیشن جس میں جج جو ان کو ہیڈ کر رہے تھے تو اس کے بارے میں انہوں نے انہوں نے وہ ذمہ داری جی ان کو دی گئی تھی وہ انہیں اس کو نہیں نبھائی ٹھیک ابارے ساتھ سنیٹر رانا مقبول صاحب رانو مہاں پاکستان مسلم لیمون کے مقبول صاحب السلام علیکم رانا مقبول صاحب مجھے سن رہے ہیں جی کسی حد تک مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے رانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج عدالت نے وزیراعظم صاحب سے مسنگ پرسنس کے بارے میں پوچھا اور کافی وہاں پہ بات چیت ہوئی تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ معاملہ آنے والے دو ماہ میں حال ہونے جا رہا ہے جیسے کہا گیا یہ پاکی حال ہوگا پورا بھی شایدہ ہوگا یہ بہت ایک سنسل کام ہے اور بہت مشکل مشن ہے اور بہت پہ چیزہ ہے اور جس طرح کمیشن کے چیر مین جو جو کی طرح چلتا ہوا ہے جسے بارہ سہرہ سال سے اس پسار اور جو اس کی اور پتہ نہیں کیوں یہ پتہ سمجھ کی ایسے لوگوں کو اتنے بڑے ہوگے دے دی جاتے ہیں جس کے ساتھ انساف نہیں کرتے وہ دوں کے ساتھ بے انسافی کرتے ہیں یہ تو بات اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وائل کے لئے سنائیبیلیٹی کا چیز ہے اس کمیشن کے چیر مین کے حوالے سے لیکن بہت حال یہ بہت بڑا دان ہے اور آپ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ہماری جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہیں اس پر جو بلکل ہوگا وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لاؤ بلائیں کیونکہ ہم لوگوں کا ڈیو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی بندے کو ایک دن بھی باہر رکھنے کا بگا ہے اس لاؤ کی سمجھن کے اگر آپ نے کسی بندے کو چیز ہی ایک دیکھا رکھنے کی ہوسفی بھی بہت بہت ہے کیونکہ ہوسفی بہت ہے پہ چکے مرحبی بھی بھی بہت ہے چیز ہی اگر آپ نے ہوسف کے جاندی پھر تھی کسی کے دیکھنے کیا دیکھو یہ کہ شکریہ ملک ہے چیز ہی ہے جو بہت ہے اس کے لئے لاؤ تو پہلے بھی ہے ایک ہوسف کو امنٹ جو اس پیشل لاؤ بنا رہا ہے تو وہ تک بن جائے گا اور اس کے کونس ہیں تو دوزر میں چیز جو ٹی رہا بن گیا گا رانہ صاحب یہ بتائی ہے کہ ہمارا ایک بہت معزز اور قابل قدر ادارہ ہے پارلیمان سپریم ادارہ ہے قانون سازی وعیز پہ ہوتی ہے ایک کمیشن بنتا ہے اس کمیشن کے سامنے خواتین مائے بہنیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ پیش ہوتی ہیں پھر وہ شکایت کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں پیش ہوئے تو ہمیں یہ کہا گیا اچھا وہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے اور وہ الزام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ الزام اتنا سنگین تھا کہ اس کے اوپر کمیشن کے چیئرمن کو بلا کر پوچھا جانا چاہیے تھا پارلیمان کو اس کے اوپر کچھ حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ آپ یہ گفتگو کریں یعنی ان صاحب کے اوپر سر سے پاؤں تک بھی الزام لگے وہ بھی اس کا بھی ٹھیک اور سچ ہونا اگر غلط تھا تو ظاہرہ کسی موجز شخص کی کریکٹر سیسینیشن بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن جب الزام سامنے آئے تو اس کے سچ اور جھوٹ کے تعیون کے لیے پارلیمان کو کچھ کردار تو ادا کرنا چاہیے نا سر آپ بلکہ صحیح کہتے ہیں کارلیمنٹ کو ادا کرنا چاہیے ادا کرنا چاہیے ٹھیک کچھ رانا صاحب کے کچھ آڈیو کا مسئلہ بھی آ رہا ہے زلے ہما صاحبہ جب یہ میسنگ پرسنز کا ایشو تھا تو عمران خان صاحب بھی ان سے بہت ازاری اک جہتی کیا کرتے تھے ان کے ایک دو دفعہ ان کے احتجاج میں بھی شریک ہوئے عمران خان صاحب لیکن جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو وہ حساسیت نہیں دکھائی گی اس ایشو کے وارے میں جو آپ سے متوقع تھی آپ سے جو لوگوں کی خواہش تھی جو توقعات تھی تو کیا مسئلہ تھا دیکھیں اس کا تھوڑا سمجھ میری آواز باپس چیک کریں آپ کی جی میں آپ کو سن رہا ہوں جی میری آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے آپ بات کیجئے پلیز دیکھیں جب ہم حکومت میں تھے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت کی تو اس وقت یہ چیز دیکھے گئی کہ محسن داور جو آج حکومت کا حصہ ہے اور بس پارٹی تو اس حکومت میں بیک کیا ہے اور بڑا اہم ستون ہے اس گورنمنٹ کا یہ لوگ ہمیں بڑا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ پیسنگ پرسن میں اخت نہیں لیتے ان کی وجہ سے مسائل زیادہ پیس کیا ہے ان کے دور میں لوگ اٹھائے جا رہے ہیں یہ لوگ سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں اس میں گورنمنٹ ملوث ہے اور کیوں کہ میں چونکہ ہیومن ریٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر تھی اور ہمارے ہاہہ ہر دچھے دل прев pourquoi پر کسیسnoteا تھے توو سٹور بھی بیٹ ہوتی اور ان کا روئیہ جو تھا محسن داور کا وہ بہنز پھ terre بھینے ہو میں ہوتے تھے کہ میں اس کے دل سے زیادہ درد رہتا ہوں اور میں مددعی بھی ہوں میں دعوے دار بھی ہوں اور میں سارا کچھ تو بات یہ ہے نا کہ اس ایشو کو ہمیشہ پولیٹکس کے لیے یک کیا جاتا ہے اس سے پولیٹیکل گین ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کا دل بڑا دکھتا ہے اور اس کے لیے سیریسلی کوئی اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے آج جو پارٹیاں ہمارے اوپنٹ تھیں ہماری اگینسٹ تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ یہ جرم جو ہے وہ ہم سے پاکستان تحریک انصاف سے ہی سرزد ہوا ہے اور یہ سارے لوگ ہمارے ہی دور میں یہ ایشو پڑا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں مشرف اور اس سے نواز شریف اور زرداری اور کتنی کومنٹ آئیں اور کلی گئیں لیکن یہ ایشو ریزولمنٹ نہیں ہوا اس لیے اس کو ایکچولی میں کوئی ریزول نہیں کرنا چاہتا اس میں اس کو ہمیشہ ہر پولیٹکل پاتی اپنے شیور میں استعمال کرتی ہے اور دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا پوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے اس کو از ای ٹول استعمال کرتی ہے جس دن آپ کی ویل ہوگی آپ سب سر جھوڑ کے بیٹھیں گے اداروں کو آن بورڈ لیں گے جو ڈشرو میں جو فیکٹ ہے جو جو ایکچل کراؤنٹ نیوپر سیٹویشن ہے کیونکہ میں خود ٹرائبل ایریا سے تعلق کر ہمارے ٹرائبل ایریا میں یہ تعلق کرتے ہیں مسنگ پرسن کے ایشو ہیں بلوزستان میں ہے یہ مسنگ پرسن کے ایشو بہت سارے کیسز میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے لیکن انفرسنیٹلی اس کو کوئی ایڈریس بھی نہیں کر سکا اب تک اور اس کے اندر کہنا چاہیے کہ کس قسم کی رکاوٹیں ہیں اور ہم بہت سارے لوگ اس بات پر سچائی برمبنی بیانیاں کیوں نہیں دے سکتے تو وہ ساری انفرسنیٹلی ہمارے ملک کے قوانین بھی ہیں ہمارے ملک کے ادارے بھی ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان بھی ہیں جو اس کو اگر دل سے اٹھائیں تو یقین میں لیے حل ہو جائے لیکن اب تک ایسا کیا نہیں گیا سانیٹر مقبول صاحب آپ دوبارہ سانیٹر صاحب سے رابطہ ہوئے میں ایک سوال ان سے پوچھ لوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کبھی یہاں ذکر ہوا ان کا کیا موقع فر اس کے اوپر وہ بھی سنیں گے سانیٹر مقبول صاحب یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن اصل بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات تھے وہ پاکستان اٹھوار تھا ایک طرح سے کوئی معمول کے حالات نہیں تھے تو جب حالات جنگ میں تھے جب آپ کے اوپر کتنی بڑی جنگ مسلط تھی جب آپ کے شہروں کے اندر آتش و آہن کا بارود برس رہا تھا تو کچھ استثنائی قوانین ہونے چاہیے تھے جب وہ نہیں تھے پھر ویکیوم پیدا ہوا اور ویکیوم میں ظاہر ہے آپریٹ تو کرنا تھا تو وہ وہ ایک لیکونہ پیدا ہوا ہے جو نہیں 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 اس کی کوئی جسٹیپیشن نہیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں آپ کو یاد ہم نے کوٹس ہو بنی تھی اور ان لوگوں کو سو ٹیلس کو سزا دیتی ہوئے ہیں تو کونٹیگو کرتے ہیں اس کے ساتھ ملیٹی کوٹس کے ساتھ اور کوٹس میں کون روکتا ہے ملیٹی کوٹس میں ان کو ایسی ٹیلس کو یہی بات آپ کرتے ہیں اور اس کی اپیل بھی لبے چوڑی نہیں ہوتی ہے اپیل آدمی چیز سے پال جا رکھتے ہیں اور آدمی چیز اسے ارشب کریں ارڈیک کریں تو یہ تو بات ہے صرف اس کے لیے محنت کی تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ لوگ میں کوئی ایسا سکتا ہے لیکن یہ پرائیوٹی کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑاتی ہے لیکن آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے اس کے لیے کوئی چاہش نہیں کیسے ریکارڈن بھول ملٹ ہے اس کو پیٹ کر لیں اگر آپ کی ایسی کی تیار نہیں کرنا چاہتے لیکن گم کرنے کا کسی پسپاس کو یاد نہیں ہے ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کی آواز کے کچھ تو آپ کی طرف سے کچھ سنگنس کے مسائلیں میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا آپ کا موقف ہم لینے کی کوشش کریں گے سنیڈر رانا مقبول تھے ہمارے ساتھ سنیڈر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حالات جو بھی ہوں کسی کو بھی قانون کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہی سوال چونکہ قانونی سوال ہے مراجہ زاید محمود صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ملک استثنائی کیفیت سے گزر رہا ہو جنگ کی حالت میں ہو تو پھر قوانین کچھ اور ہونے چاہیے جب وہ قوانین اور نہیں بن سکے خلا تھا خلا میں آپریٹ کرنا پڑا تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے اس کا اس کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن اس سے پہلے راجہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے آسمان جہانگیر صاحبہ اور آمنا مصر جنجوہ صاحبہ کے جو پرانے کلپس ہیں ہمارے ٹیلوین کے ساتھ گفرگو کرتے ہوئے بڑے ریلیمنٹ نہ ذرا وہ پروشتر صاحب نے دکھا دیں پھر اس کے بعد راجہ صاحب کی طرف جائیں گے بڑی لمحہ فکری ہے کہ ایک بہت بڑی موو تھی مسنگ پرسن کے بارے میں اور آپ بھی اس میں ایکٹیو تھی بلکل میں نے اس پہ بڑا کام کیا میں نے سفر کیا میری خبر پاری آسکود نوٹس ہوا بلکہ وہ دکھائیں ہیں آمنا مسعود کا میڈم صاحبہ پاکستان اور پیٹریوٹ اخبار میں چھپی تھی اور صدار خان عزی صاحب نے اس کی سٹوری لکھی تھی اور اس کے بعد اسی کی خبر کے اوپر جیپ جسٹس نے سو ہوتو نوٹس لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری تحریک اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صدار صاحب کو جاتا ہے اور ان کی جو خدمات ہے ان کا جو اخبار ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس ایشو کو اٹھائے میں نے بڑا سفر بھی کیا لیکن وہاں 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 وہ چیز ختم نہیں صدا صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن اگر آپ دیکھیں تو بہت عرصے سے بات کر رہی تھی مسنگ پرسن کی میں بھی کیونکہ بورڈ میں تھی تو وہ کہتے تھے کہ جائیں یا نا جائیں دالر تو میں کہتی تھی کیا فائدہ ان جنوں کے سامنے جو روز خود بیٹھے ہوتے ہیں چیف جسٹس صاحب خود بیٹھے ہوتے تھے مشرف کے ساتھ تو ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ مگر جب آنمرا جنجوہ کا کیس انہوں نے لے لیا میری خبر پر آپ کی خبر پر بالکل آپ کی خبر پر تو ہم نے پھر فائل کی ایک پیٹیشن جو کہ ہم نے جنوری کی انڈ یا فیوری کی شروع میں کی دوزار ساتھ اور اس میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب مونیر ملک اور میں لوئرز تھے اور اقبال حضر صاحب پیٹیشنر تھے کیونکہ وہ سیکٹری جنرل تھے ایچ ایر سیٹی کے بہت سارے اس وقت جب سپریم کورٹ نے کیس لیا بہت سارے لوگ واپس برامد ہوئے اور پھر چوجی صاحب آگے پھر ایک ایک اور جیت صاحب ہیں وہ چوجی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ وہاں بیٹھ کے جو ایک طریقہ کار نہیں ہوتا اس طریقے سے اس کو کیس کو چلایا نتیجہ یہ ہوا کہ انیموسٹی بڑی اور ہمیں لاشیں آنے شروع ہو گئی آسمان جہانگیر یہ باتیں کر سکتی تھی اور آسمان جہانگیر کے بعد کوئی یہ بات نہیں کر سکتا ہے میں سچی باتیں کہ بڑا وہ چیز یاد آئی جس بورڈنیس کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اور پرٹیکلرلی اپنے کلائنٹس کے حقوق کے لیے اور وہ جو یہ میسیج دیتے تھیں یہ یہ ہمارا جو آپ ویکیوم لوگ ہی بات کرتے ہیں یہ ویکیوم ہمارے ہاں پہ موجود ہے کہ اب وہ بات کوئی نہیں کر پا آگا جس کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پیٹیشن دو ہزار ساتھ میں ہوتی ہے اور وہ اور اس نظریہ کے ساتھ جاتے کہ میں جاؤں بھی تو وہاں پہ میں جا کہ کیا کروں گا وہاں پہ انہوں نے وہ سننا اس کو اس طرح وہ نہیں سن پائیں گے جس طرح سننے کا ہاتھ ہوتی ہے یعنی دیکھیں ایک عام آدمی اس قیفیت سے گزرے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آسمہ جہانگیر جیسی لیڈنگ لائر ہیومن رائٹس ایکٹیوست یہ خیالات کا اظہار کر رہی ہیں کہ جا کے میں نے کیا کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اس میں میں یہ بات ہے کہ جی قانون کی پاسداری جو سپرمیسی افلا جو ہے جب تک یہ ہمارے نہیں ہو پائے گی تو لوگوں کا اعتماد دن بہ دن آپ سے اٹھتا اٹھتا جائے گا تو پھر وہی بات ہے کہ یہ زمداری تو پھر پارلمان پہ بھی آتی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کمیشن ہوتا ہے کمیشن کا کسی نے سوال اس کے بعد پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ تو اپنی جو ہے بپتہ لے کے جاتے ہیں کہ جی کہ میرے گھر سے میرا شوہر گیا ہے تو آگے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے یہ جو ہوا الزام ہوتا یا جو بھی ہوتا ہے اس کو یہ پارلمان پہ اٹھاتے کہ یہ کورٹ جو ہے پارلمان کو چاہیے تھا وہ کمیشن کے سربراہ کو طلب کرتی اپنی کومیٹی کے سامنے اور اس کا کم از کم جواب لیا جاتا جواب لیا جاتا وہ نہیں لیا گیا آج تک اس سے اس چیز کے کچھ انہیں بن پڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ بہت ساری چیزیں ذمہ داری پارلمان کے اوپر بھی اس چیز کے موجود ہے کہ یہ چیزیں اب ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا تو چلیں اسلامباد ہائی کورٹ نے تو ایک اچھا سٹپ لیا نا انہوں نے اپنی حساسیت دکھائی اس کیوں وہ آگے نا چیز کے بارے لیکن بات یہ ہے کہ جی وہاں پہ جا کے بتانا اور اس کا یہ ہے کہ حکومت پہ پریشر آئے گا جو کام جو کام حکومت نہیں کر رہی جو مرضی ہو وہ اگر عدلیہ اس کو یاد دل آ رہی ہے کہ بھائی یہ آپ کے کرنے کا کام ہے تو یہ بھی تو ایک بلیسنگ یہ ہے لوگوں نے اپنی پریورٹیز سیٹ کر لی ہوئی ہیں جی یہ کیا یہ پریورٹیز نہیں ہے کیا یہ جو جان اور مال جو ہے یہ سٹیٹ اس کا تحافظ سٹیٹ کی رسپونسپلیٹی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب جاتے ہیں تو آگا کہتا ہے جی یہ ہے کہ ہم اور ہمارے پاس اور اس چیز کے معاملات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹ اس سے اپنی نظرینی سے چیز کی چرا سکتی ہے یہ ان کی ذمہ داری میں تھا اور پھر یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ جب جب ہوا تو بجائے کے بارڈیز آتی لاشے بھی آئی ہیں پتہ لگا کہ جناسے یہ جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیس تو کہاں سے کہاں ہوتے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ میسنگ پڑھے ہوئے اور یہ نالج میں موجود ہوتا ہے ایجنسز جو ہیں ہماری ایجنسز کو دنیا کی بہتری ایجنسز کہا جاتا ہے جو جو خود کرنے والے ہوں گے تو آپ وہاں سے کیسے آپ زلیوہ صاحبہ بات پھر گھوم پھر کے پارلیمنٹ کی طرف ہا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو لیڈیسلیشن کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کو کمیشن کے سربراہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے تو آپ اپنی پوزیشن واضح کریں پارلیمنٹ کا اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا ابھی بھی آہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے یہ نیک اور مبارک اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑا کام کیا یہ کام اصل میں پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے تھا یہ حساسیت پارلیمنٹ کے فورم سے شو ہونی چاہیے تھی جو عدالت سے ہو رہی ہے کہ انفرچنیٹی پارلیمنٹ ہی کام نہیں ہوتا جس کے پارلیمنٹ مارے سے بھی جانا ہے جس کے منتخب میں آپ کو سن رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے تو پارلیمنٹ کو جب بھی پارلیمنٹ میں یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے تو اپوزیشن اسی قسم کا رول ادا کرتی ہے کہ میں نے اس کتابوں نہیں کرنا جب ساری پارٹیز مل کر اس ایشو کے اوپر سر جوڑ کے پیٹھیں گی تو پھر قوانین بھی بنیں گی اصلاحات بھی ہوں گی اور اس کے اوپر انپلیمنٹیشن بھی ہوگی اب بالفرض جن قوانین کا جیسے کہ اب نیپ ریفارمز لے کر آئے ہیں یہ لوگ اس میں جتنے بھی اصلاحات وہ لوگ لانے کی کوشش انہوں نے کی ہے اس موجودہ حکومت میں وہ ساری کے ساری ان کو ریلیف دے رہی ہے ان کو فائدہ دے رہی ہے پارلیمان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اسی طرح اوورسیز کے ووٹنگ کا جو حق تھا وہ بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کہ انہیں معلوم تھا کہ کسی ایک پارٹی کو زیادہ اوورسیز جو ہے وہ فیور دیتے ہیں تو دیکھیں اس چیز کو ہی یہی تو ہماری بدقسمت ہی ہے کہ آپ اگر کوئی کام نیک نیتی کے ساتھ لے کر بھی آتے ہو پارلیمنٹ میں تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے دوسری پارٹیز استعمال کرنا شکر دیتی ہیں اور وہ کام اور وہ بلز یا وہ ریفارمز کبھی بھی جو ہے نا اپنے منتقی انجام تک نہیں پہنچتے اور درمیان ہی میں سے کہیں غائب ہو جاتے ہیں اگر کوئی سٹینڈ لیتا ہے مجھے یاد ہے ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر شیری مزاری صاحبہ نے بہت بات کی مسنگ پرسنز کے ساتھ وہ کھڑی رہی اور ہر ایک جگہ پہ انہوں نے ایک شروع تھایا جب ہماری کمیٹی میں اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا تھا تب بھی انہوں نے بہترین جوابات دی ہے لیکن وہی بات ہے کہ آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں اس وقت ان کا بیانیاں کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے انہیں اس وقت ان کے پاس ساری جو ہے سٹینڈ بھی موجود ہے اپنی مرضی کے قوانین میں تبدیلی بھی لے آتے ہیں تو آپ بیٹھے اور اس میں ریفارمز لے کر آئیں اور جو کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی اس کی اب تک کی کارکردگی کیا رہی اس میں ریپورٹ لیں اور اس پر بات کریں ان کے پاس تو اب میدان کھلا ہے ہم بھی نہیں ہیں گورمنٹ میں ہم بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں ان کے ہاتھ کس نے روکے ہیں وزیراعظم صاحب کے اوپر تو اس وقت بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے جو لوگ پہلے ایک چیز کے لیے وعویلہ کرتے تھے آج ان سے سوال پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے یہ سارا کچھ عدالتیں انہیں بلائیں اور انہیں کٹیرے میں لاکر کھڑا کریں عدالتوں نے تو انہیں بلا کر کٹیرے میں کٹیرے میں کھڑا کر دیا تو پھر جواب دینا چاہیے جب اپنی مرضی کے قوانین میں تو یہ ریفارمز لے آتے ہیں لیکن جس چیز میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتی وہی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو میسنگ پرسن کا ایشو ہے نا جی یہ بدقسمتی سے ایک ایسا پھندہ ہے جو ہر حکومت کے گلے میں فٹ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کھڑا ہو کر بات نہیں کرتا صرف اس کو سیاسی مقاصد کے لیے پارٹیز استعمال کرتے ہیں رجا زیاد صاحب اس میں کیا مزید قانون سازی کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے تو ان کے یہ کنسنسس تو ہونا چیز کے بارے میں زلحمت صاحب کے اتفاق کرتا ہوں کہ جو قوانین جو ہیں جو امنٹمنٹس ہیں اگر جو لائی جائیں وہ اپنے لیے جی کیجئے جیسے انہوں نے پڑھ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جانرل نیب ریفارمز ہوئے میں یہ ہوئے چونکہ ایک پلڈکا آئی ہے ویسے ان کے اپنے دور میں بھی یہ ہوا آرے فلوی صاحب نے جو صدارتی آڈینس کی فیکٹری چلائی رکھی ان کے دور میں وہ بھی ہمارے سامنے ایک ایک دن میں چھتیس بلکہ چھتیس بل پاس ہوئے پارلیمان سے بات یہ ہے کہ جب آپ یہ یہ یہی لوگ تھے نا جو ان کے بیٹھے اپوزیشن میں بیٹھے ہو تو ان کا بات نہیں بنتی تھی بات یہ ہے کہ یہ جہاں پہ نیشنل ایشو آئے گا وہاں پہ آپ کے کنسنسس تو ہونا چاہیے تو یہ یہ چیزیں ہیں کہ جب تک دیکھیں ایک آج آج بھی جو لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ان پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون اس کے اس کے لیے لا ریفارمز تو میرے خواہد یہ ضرورت بن چکے اس کے ضرورت بنے گی اس چیز کے بارے میں کہ جی کہ کوئی نہ کوئی قانون تو وضع ہو جسے جب ہم لا ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے سر دیکھیں قوانین بنتے ہیں شہریوں کے لیے قوانین ریایہ کے لیے نہیں بنتے قوانین اب جس پبلک کے لیے بناتے ہیں اس پبلک کا انپوٹ لے کر بناتے ہیں انفرچونٹلی قریازم کے بعد ہمارے پاس کوئی ویجنری لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے جتنا فوجداری نظام ہے سر یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی کے دو سال بعد ریایہ پر مسلط کیا گیا ملکہ وکٹوریا کا نظام قانون ہے آپ اسی کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ تو شہریوں کے لیے نہیں تھا یہ تو غلام ریایہ کے لیے تھا نا تو اس کو آپ کو بدلنا چاہیے تھا ہم نے آئین اپنا بنا لیا ہم نے اسلامائز بھی کر لیا ہم اپنی شناکت کی حوالے سے بھی بہت کچھ کام کر رہی ہے لیکن ہم اپنے فوجداری قوانین نہیں بدل سکے آج بھی اٹھارہ سو اکسٹھ کی پولیس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں آج بھی اٹھارہ سو ساٹھ کا آپ کا تازی رات پاکستان تو آپ جب اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے لیے آزاد ملک کے لیے اپنا فوجداری کا قانون چاہیے اس میں کوئی 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 شک نہیں ہے بات تو یہی آگئی ہے کہ دیکھنے دیکھنے کی باتیں یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے آج اگر اگر یہ ایٹین نائنٹی ایٹ کی بات کر رہے ہیں آج دو ہزار بائیس جا رہا ہے تو دو ہزار بائیس میں یہ پولیس جو ہیں ہمارے ان کو وہ کر سکیں یہ چیزیں دیکھیں یہ کرنے والی تھی تو آپ پارلیمنٹ میں پرابلم یہ ہے جو پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کے کرنے کی تھی میں یہ کرنے میں یہ ریپیزنٹیشن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے پراپرلی رول ان کو جو پروسیجرز ہیں آپ کا اسی طرح سے آپ فوجداری کی بات کر رہے ہیں کہ سیول سیول میں بھی وہی معاملات ہیں جو کسی زمانے میں جو جو لاغو ہوا کرتے تھے قانون وہ آج بھی آ بھی بیٹنگ آف ڈرم جو ہے وہ آج بھی چال رہا ہے چیزیں کچھ تو اچھی چیزیں ہے لیکن کچھ جو غلاموں کے لیے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے میں وہ چیزیں ہے وہ اس کی چینج ہونی چاہیے تو یہ چینج دیکھیں جی اب یہ چینج کون کرے گا پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے ذمہ داری ہے تو پارلیمنٹ اس سائیڈ پہ پارلیمنٹ کو تو اپنے نالیاں بنانے پہ لگا دیا وہ تو قانون سازی کرتی نہیں ان کو پتا ہوگا تو اس سیس کے بارے میں وہ کہے گی کہ وہ کرے گی اس سیس کے بارے میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سچی بات ہے کہ آجے سے زیادہ خالی ڈسٹ بھی جاتے ہیں یہاں پہ جاکے ہیں چلے یہ آپ کی رائے کافی سخت ہے کمبر دلشاہ صاحب نے میں جائن کیا ہے جی الیکٹورال لاس کے ایکسپرٹ ہیں موان ان ان لی سابق سیکٹی الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں کمبر صاحب سلام علیکم سر کمبر صاحب عمران خان صاحب کے خلاف تین چار معاملات جو ہیں وہ کافی سنگین ہوتے نظر آ رہے ہیں ہماری ذرہ رہ نمائی کر دیں کہ عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے اوپر کتنے سنگین اور پیچیدہ قانونی سوالات ہیں اور کیا عمران خان صاحب اس مسئلے سے بلکہ ان مسائل سے سرخروعوں کے نکل پائیں گے کچھ امید ہے دیکھیں جناب آصر صاحب آپ خود لائے رہے ہیں سپیٹریس لائے رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کل جو اسلامباد ہائی پورٹ نے جو ان کو پندرہ دن کی جو ایک ریاضی بڑھاتی وہ اس سے نتازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ان کو جو اس چار شیر کرنا ہے یا ان کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھی آپ نے پہلا اس کو چار شیر کرنے کے بعد ان کو بائیس اکٹوبر کو ڈیٹ مقرر کی گئی بائیس ستمبر پسند بائیس ستمبر کے بعد یہ جو باقوہ جواب تاہل کروائیں گے اور جواب تاہل کرانے کے بعد یہ سسرا اسی طرح چلتا رہے گا جیسے کہ نواز شریف شباہ شریف مریع و نواز کو ابھی تک ان کو شروع کا ڈوڈس چارش ہونے کے باوجود ابھی تک ان کو بقایدہ طور پر ان کو نہیں کیا گیا سزا کے بارے میں نئی کیا سزا کا رہستہ نہیں ہوا تو اب اسی طرح یہ بھی کیس جائے گا ہائی گوڈ میں تو اس سلامت ہائی گوڈ کے پاس ہی پر پاکستان تو یہ کیس چلتا رہے گا یہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ تو ہم نے محسوس کر لیا کل کی ہیرنگ سننے کے پار اب جو سارے جو معاملات آپ کے سامنے جو معاملات کمر صاحب الیکشن کمیشن میں ہیں کمر صاحب جو معاملات الیکشن کمیشن میں معاملہ تو بہت سنگی ہے یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے امران خاص صاحب نے ایک خانتون جڑ جڑ ہیں ان کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا تھا کہ بھئی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ہم تمہیں باقی کیس تمہارے خلاف کریں گے آپ تمہارے خلاف کریں گے یا جیسے جملے ایسے جملے تھے جو انہوں نے استعمال کیے اس جملے کے اوپر انہوں نے ان کو کنٹیمٹ بھی لگا دیا نوٹش بھی جاری کیا پھر شوق آج بھی دیا اب چارچ بھی کر دیا تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے براکس جو انہوں نے ایسا بات جو کی گئی ہے وہ اس سے زیادہ خطرنا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو شوق آج بھی جاری کرنا ہے انہوں نے استمبر کو تو اس میں انہوں نے یہ بکیتا جو نوٹس جاری کیا اور نوٹس میں وہ وہ تمام الفاظ شامل ہیں جو عمران خان صاحب نے حسد عمر نے حسد عمر خانت اللہ فاستعمال نے کیے فاہد چودری ہے تو وہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ جمرے کہے کہ تم بڑے زلیل ہوں چلے وہ دورا دورائیں نہیں ہمیں میں آرچ کروں میں آرچ کروں میں بیٹا یہ تو خاتور کے بعد کچھ بھی نہیں کہا تو آپ اتنا بڑا سیرز کیس لے کر چلے گئے باقیدہ ان کو شوق آج بھی کرتی ہے سارا کھوڑیا تو وہاں ان کے خلاف جو کیس گیا وہ بڑی خطرنات تو میرے پاس موجود ہیں نا تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی کمر صاحب کمر صاحب الیکشن کمیشن کے پاس بھی تمام ساتھ ہیں آئی ڈیو بھی لگائی ہے ویڈیو بھی لگائی ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اس ایک اور بڑی بات ہے ٹھیک ہے عدالت اور کچھ نہیں کرنا نیسٹ پریمیشن کو امرار خواہی ہے کچھ نہیں دالتوں نے کرنا یہ سارے معاملے چلتے رہیں گے لیکن برحال ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کیس جو بڑھیں گے بڑا سیرز تو کیس ہے لگا کہ سیپرم کورٹ ہے آکے پر سیون بینچ گیارہ بینچ ساترہ بینچ وہ چلتا ہی رہے گا کاسم سوری صاحب کا دم قدمہ آج تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا وہ سوڑے تین سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تو ان برقیدہ الیکشن ٹریبنل نے ان کو ناہل کران دیا ابھی تک اس لیارڈر بیٹھے ہوں میں اسی طرح یہ بھی کیس چلتا رہے گا دو تین سال تک لگے کیس بڑا سیرز چلے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کمر صاحب جیسے عدلیہ نے کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس لے لیا ایسے الیکشن کمیشن کے پاس بھی تو یہ پاوز موجود ہیں کنٹیمٹ کی نہیں کنٹیمٹ بہت حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وقلہ تو ہو کیا کیا ہے کوئی تطریف کیا پہنچ رہی ہے آپ کو چیف الیکشن کمیشن صدار رضا کا جو فیصلہ ہے وہ پڑے نہ اس میں میرے پاس موجود ہے میں بھیج دیتا ہوں آپ کو اس میں جب باپ عمران خان صاحب نے معافی مانگی صدار رضا صاحب سے تو وہ معافی ہاتھ سے لکھی ہے ہینڈ ریٹنگ سے اس میں جو تین دفعہ اس نے کہا کہ میں اپنے کیے میں پیشما ہوں میں شرمندہ ہوں مجھا آپ ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں مجھے ماف کر دیں دفعہ لکھا ہوئے اس پر بعد میں چیف الیکشن کمیشن نے لکھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ماف کرتے ہیں ہاں آئندہ میں ایسی غلط نہیں کروں گا آئندہ میں کوئی تحضیق نہیں کروں گا میں آئندہ یہ میری توبہ مری میں آئندہ نہیں کروں گا اس کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے چونکے ماف کر دیں مانگ لیا آئندہ اگر انہوں نے لکھا کہ مجھے ماف کر پاکستان کی تحضیق کی تو پھر ہم یہی جو ہمارا سیکشن ہے جو آرڈنف دو ہزار تین کا سیکشن دو ہزار تین ہے کنٹیپٹ کورٹ کا وہ ہم اس پر لگا دیں گے جو کہ کریمنل ایکٹ کریمنل کنٹیپٹ نہیں آتا ہے تو وہ جسٹس ادا رضا صاحب کا حیصلہ موجود ہے رکھا ہوا ہے اور میں نے کل ہی یہ بجوایا اسد عمر کو بھی کسی طرح یہ پڑھ رہے کہ آپ کے قائد نے کس طرح سے مافی مانگی تو یہ تو سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن برحال ہمارا عدالتی نظام اتنا پچیدہ ہے اتنا پچیدہ ہے کہ جب کاسب سوری کا فیصلہ ایک معمولی صاحب فیصلہ ابھی تک نہیں آیا وہ سٹیپ ابھی تک بیٹھیں گے سٹیپے میں دے کے پچھلے گے ابھی تک ان کو فیصلہ نہیں آیا تو عمران خان صاحب کا فیصلہ کیسے آسکتا ہے ٹھیک ہے کمر صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ پیخنط میں حاضر ہوگی ناظرین مختصر سا بریک لیں گے بریک کے بعد نلتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملات قانونی معاملات بہت پیچیدہ نہیں ہوتے جا رہے الیکشن کمیشن میں بھی ان کا معاملہ ہے سپیکر نے بھی ریفرس بھیجا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی کنٹمٹ کا معاملہ بھی چل رہا ہے پھر ابھی آئی کورٹ میں بھی چل رہا ہے معاملات سنجیدہ ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں لیکن ایک چیز پر جو ہمیں تھوڑا سا فروس ہوتا ہے اگر کنٹمٹ آپ کو بتائیں یا بات کریں یا اداروں کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی اس کا اگر آپ خان صاحب کو بلیم دیتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے بلکل یہ عوام میں بھی یہ چیز میں سکتی جا رہی ہے کہ pick and choose make ہونا چاہیے انصاف جو ہے انصاف کے جو ادارے ہیں اور جو قوانین ہیں ان کا اطلاق اور ہر ایک کے اوپر ہونا چاہیے چاہے وہ ایک کام شہری ہے چاہے وہ کسی اپوزیشن کا ہے چاہے وہ حکومت کا ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمنٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے نرم گوشہ ہے کسی کے لیے کوئی زمانت پر آکھر حکومت میں بیٹھا ہوا ہے کوئی زمانت پر آکھر اداروں کو بھی للکار رہی ہے کوئی ایک خاتون جو کہ اپنے ابا کی قیمارداری کے لیے باہر آئی ہے اور زمانت پر ہے اور اتنے بہت تھارے ان کے اگینسٹ کیسز ہیں منی لانڈرنگ کی کیسز والا جو ہے وہ پورے ملک پر چلا رہا ہے ادارے ادارےوں کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ دیسیزن لینا چاہ رہا ہے کہ اندر انتفیر کر رہا ہے ہر ایک جگہ پر وہ موجود ہے مطلب ہی کس قسم کے قوانی ہمیں اس چیزوں کے اوپر سوٹنا پڑے کا اس وقت کی لوگ پریشان ہیں لوگ حیران ہیں کہ جو چیز بہت بڑی ہے نظر آ رہی ہے اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا جو کریمینل ہیں جن کے اوپر عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں ان کی اتنی لمبی لمبی زمانتے ہیں کہ وہ حکومت تک پہنچ گیا اور ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا خان صاحب ایک قوامی لیڈر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ شکایت کر رہا ہے وہ پین لے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر پولیس کی کسٹڈی میں تشدد ہوا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جج کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا انصاف پر مدنی فیصلہ کرتی آپ دیکھیں انصاف لینے آپ ججز کے پاس جاتے ہو عدالتوں کے پاس جاتے ہو ہمیں امید ہوتی ہے کہ انصاف پر فیصلے ہوں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف پر لیتے گا اور ہماری کچھ 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 بھی یہی ہے ہم تو کبھی اس طرف مہنگے اس طرف کی باقی پارٹی کے لوگ جا جا کر بیانات دیتے رہے ہیں ہر تیسرے دنوں کا کوئی محتنازع بیان آجاتا ہے لیکن اس کے سر سے نظر ہوتا ہے اور خان صاحب کی ہر ایک بات کو اٹھا کر انہیں کٹہرے میں لاتے کھڑا کر دیا جتنے بھی مقدمات بنا رہے ہیں ان کی کچھ ایک عوام کی طاقت ہے اور وہ اپنے بیانیاں سے نہ پھرتے ہیں نہ پھرنے والے ہیں انہوں نے اپنی بات کو کلیئر کر دیا وہ کس کانٹینٹ میں انہوں نے بات کی تھی کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی تھی ججز کے لیے ان کا کبھی بھی توہینہ میز رویہ کی رہا اور نہ خدا نہ خاصتہ ہم عدالتوں کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیاں چاہت تھے لیکن ہمیں انصاف بھی تو عدالتوں سے ہی لیکن زلی عمر صاحبہ ایک راہی یہ بھی ہے زلی عمر صاحبہ آپ نے کہا نا کہ ہمیں ہمارے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے ایک راہی یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو بہت رسٹرینٹ کا مظہرہ کیا جاتا رہا ہے ہر طرف سے حتیٰ کہ جب سپریم کورٹ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان صاحب سان آباد میں ڈیچ ہو کے قریب پہنچ گئے تو اس وقت بھی موسیٰ زدادہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک یہ فیصلہ نہ پہنچا ہو یعنی آپ کو اس وقت تک بھی چھک کا فائدہ دیا گیا آپ کا فارن فنڈنگ کیس ہے کب سے چل رہا ہے آپ نے الیکشن کمیشن میں سماعت رکوانے کے لیے گیارہ دفعہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا آپ کی بات تو ہر فورم پہ سنی جا رہی ہے ایسا تو نہیں ہے آپ کو تو بھی سزا بھی کہیں پہ نہیں ہوئی باقی سیاستدانوں کے ساتھ تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کے ساتھ تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کا اتنا ہسٹائل پوشنگ ہے تو آرڈز انسٹیوشنز یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں میری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سزا نہیں ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ کیسز ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ایگزیمشن دی جائے اور ہمیں محفوظ راستہ دیا جائے یا ہمارے ساتھ کوئی الگ سلوک ہو ہمارے کی انصاف کے پیرامیٹرز کچھ اور ہوں اور دوسری پارٹیز سے بھی کچھ اور ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے فورن فانڈنگ کا کیس باقی پارٹیز کا بھی ہے ان کے لیے بھی وہی سٹینڈرز ہوں وہی کچھ اسی طرح اسی پیرائے میں دیکھا جائے جس طرح کے باقی پارٹیز ان کے پاس تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو شاید اپنی پوری تارکردگی کا ثبوت بھی موجود ہوگا جواز بھی موجود ہوگا ان کے ایکاؤنٹس کی دیٹریل بھی ہیں لیکن آپ فضل الرحمن کی جماعت کو لے لیجیے آپ پرٹیز ان کو لے لیجیے آپ بھی پرٹیز کو لے لیجیے گا کسی بھی قسم کوئی چیز ان کی پارٹیز صاحب جس کی آق میں فیصلہ آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ عدلیہ کو کریسائز کرنے شروع کر دی یہ سیاسی کلچر بنتا جا رہا ہے صاحب اس کلچر کی اس لفظائی اور اسلہ شکنی اسلہ شکنی کیسے ہوا یا تو اہل سیاست خود میچیور روائیوں کا مظاہرہ کرے یا پھر قانون پر گرفت کرے گا جیمران جیسا جو ہے ان سے سیاستدان جو ہمارے وائف پرائم منسٹر سے ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سچی بات ہے جو جو انہوں نے یہ بتائی کے بعد کہ یہ شہباز گل کے ایشو تھا دیکھیں اگر اگر جو ہماری جو فاظل جج صاحبہ نے فیصلہ کر دیا تھا تو اس کا کیا ریمیڈی تھی آپ کے پاس آپ اپیل میں چلے جاتے آپ اس کے خلاف آپ اس چیلنج کا سکتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے منجے ہوئے انسان تھے لیکن انہیں سے یہ سلیپ آف ٹانگ تو انہوں نے اس چیز کو مانا ہے اس چیز کے بارے میں کہ میں اس جذبات کی روح میں میں کیا گیا ہوں نا بات یہ ہے کہ جی کہ جیز کے ساتھ انفرنٹیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے میرا خلاف میں اور پرٹکولرلی جب آپ وہاں پہ موجود ہوں پر وہ کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن جے انہوں نے آ کے اس چیز کا افسوس کیا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو جس جو وجہ سے ہوئے یہ چیز ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ سبجیوڈیس ہے اور کوٹ نے ان کے اس چیز کو نہیں لیا میں اسی کہتا ہوں لیکن صرف عدالتیں جائے صرف عدالتوں کا عزت وقار اگر ہم نہیں کریں گے تو کس نے کرنا ہے اور پر عمران خان جس کی جو بیس ہے جو چھبیس سال سے ایک چیز پر لڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انصاف کا بول بالا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو انہیں عزت اور تقریم جو دینی ہے دینی پڑے گی ان کو اور سیاسی لیڈرشپ کو تو اس معاملے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور جو جس بندے کا سلوگن یہ تھا جب وہ پارٹی میں آئے تھے تو اس چیز کے بارے میں آئے تھے ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود رہے ہیں اس میں تحریک میں موجود رہتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں ہیں جو ہے نا جی ہمیں ہر حال میں ان کی جو عزت و تقریم جو ہے نا وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے فیصلوں کے لیے فیصلے خود آپ اس چیز کے بارے میں ایک فیصلے آپ کے فارڈ اگنسٹ آتے ہیں ان کی ریمیڈیز موجود ہیں کل بھی جو میں بات نہیں کرنا جاتا تھا تو کل بھی یہ کہا تھا کل کل یہی جائج شاہبان ہے کہ کوئی فیصلہ غلط دے دیں گے تو کل آپ ان کو بھی یہی بات کہیں گے یہ باتیں نہیں ہوں گی ہم یہ تو میں غلط نہیں مطلب ان کے خلاف دے تھا خلاف اگر میرے ہو تو کل انہیں بھی کہا جائے گا یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ جو فیصلہ خلاف آتا ہے میں اس کو ایک سلیس لینگویج میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہمارے ہمیں ہمیں ججز جو ہیں جو ہمارے پاس یہ ہمارے جو سسٹم میں تو یہ جوڈیشری ہی تو ہے چیز کا کہ ہمارے کوئی گریبی ہیں سمجھ جیو ریسل کے لیے ہم عدالتوں میں ہی جاتے ہیں اترام کرنا چاہیے اترام ہمارے کمر دلشاد صاحب مجھے آخر میں یہ ذرا رانوائی کریں یہ بتائیں کہ جو ریفرنس سپیکر نے بیجا ہوئے الیکشن کمیشن کو وہ عمران خان صاحب کے لیے کتنے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے یہ سپیکر کا ظہر ہے وہ اینی دارے کے سربراہ نے جو بھیجا ہے اپنے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کوئی احساسی جو ماں تراتی ہیں پارلیمنٹرین اس میں اس کا ذکر نہیں دو دا اندیس میں دو دا تیس میں اس پر الیکشن کمیشن پاکستان اپنا ویجنر میں تیار کرے تو ان کو ناحترام دے سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بودا ہے آپ نے حقائق چکوائے ہیں جسی طرح سے جیسے جاہید ترین کو انتہائیات نہ کرتی ہے کہ آپ نے حقائق چکوائے ہیں آپ نے آپ نے کنسیرمنٹ کی ہے اس کے اوپر بھی سزا دے سکتے ہیں ایک بات دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہیلیکشن پاکستان دو سزا ایک وہ بھی کسی طرح سزا جیل میں جانے والی بات نہیں رہے گی جیسے کارم تصور ہو پر جیل میں جائے گی اگر اسلام آج ہائی کورٹ نے ٹلتی رائزنگوں میں پی کورٹ دیں گے تاکہ بس وہ سزا ہوگی ایک سات کے لیے دنائل ہوگی پانچ سار کے لیے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اگر اتنا فیصلہ کیا ہم رائے دے سکتے ہیں اب ہماری تذویز ہے ہماری تذویز نہیں ہے ہماری یہ تذویہ ہے ہمارا وہ توانوری پر چیف رشن کمیشنر ہے میمبر الیکشن کمیشن ہے وہ فیصلہ کریں گے دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے ٹلتی رائزنگ آف دی پورٹ میں کہیں گے بس ٹلتی رائزنگ آف دی پورٹ ہمیں سزا دے دی اور ان کو انہائر اقرار دے دی ہے پانچ ساتھ کے لیے اب اس کے فیصلے کے خلاف اسی پروں پورٹ پاکستان جا سکتے الیکشن کمیشن پاکستان پاکستان ہے دیکھیں اب یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو چھوڑ دے گا سپیر کر دے گا یہ نام پر بات ہے کہ وہ گالیاں لکھی گئی یہ خاتون کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں گیا میں چھوڑوں گا نہیں ایک وہاں تو گالیاں دی گئی اس کی فائش گالیاں دی گئی امرار خانے گالیاں دی گئی وہ ساری آئی ڈیو ویڈیو ساتھ لگی ہوئی ہے اسے کہا ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ہائی پورٹ نے جو اپنا مفیصلہ دیکھا وہ فارد چوڑری کے بیان سے یہ فائش لاغ بنکتا لی کہ کیسی خارج ہو جاتا یہ وہ فارد چوڑری نے یہ کہا تو دن پہلے کہ ہم جزوں کو چھوڑیں گے نہیں یہ جزوں کو گھروں سے بار نہیں نکلنے دیں گے اس پہ جسٹس ستار صاحب کی عدالت میں کیس پیش ہوا انہوں نے کھا چڑے بادار دیلی ٹیسٹ میں اس کو نے کر دیا اس کو مین ٹیبل نہیں کیا لیکن جزوں کے دیمار میں بات بیٹھ گئی کہ ابھی ہمارے ہاں عدالتوں فیصلہ بھی نہیں آرہا کیس میں شروع رہا تو ہمیں باہر پیٹھ کی دھمکیاں دی جاری یہ فواد چوڑری جیسے لوگ فواد چوڑری جیسے لوگ عمران خان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں جسٹس ستار صاحب نے کیس سنا نہیں خارج کر دیا لیکن ذہن کے رہا اور جسٹس ستار صاحب نے جملہ کہاں گیرے کے دمک دے کہ اگر ہم نے آپ کے خلاف پیسہ دے لیا تو اب وہاں نکل یہ کہیں گے ہم پانچوں جزوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم پانچوں جزوں گھروں سے بار نہیں نکلنے دیں گے یہ کمر صاحب یہ جو فواد چوڑری جیسے لوگ ہیں یہ عمران خان کے دوست ہیں یہ دشمن ہیں چلیں جی پروگرام کا وقت ختم ہوگی عمران خان صاحب کا بھی علاج ہے جی جسٹس وجی الدین جیسے اور حمد خان جیسے لوگوں کو چھوڑ کر اگر وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو وزیر رکھتے ہیں اور اگر فواد چوڑری جیسے ان کو قریب رکھتے ہیں اور ہی پس پارٹی سے آئے ہوئے قانوندانوں کو اگر سر پر بٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو مسکین لوگ ہیں سفر نالائن کے لوگ ہیں ریڈا صاحب تینکیو ویڈی مجھ کمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کو آپ کا ذلعہ حما صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی دھلت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ